موسیقی ستمبر دو ہزار چھے کو مالے گاؤں کی حمیدیہ مسجد کے پاس دھماکے ہوئے تھے سیتیس لوگ مارے گئے تھے سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے لیکن اب سے دو سال پہلے ہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ این آئیے یہ کہہ چکی تھی کہ ان لوگوں کی خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بعد بھی دو سال جین میں گزارے ان لوگوں نے ان لوگوں کے بری ہونے کے بعد اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں ہمارے سامنے بھارت میں کرمنل جسٹس سسٹم کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھ رہا ہے آتنکوات کے معاملے میں راجع کی نیتی اور برطاؤ پر بھی سوال ہے جن پولیس عدیقاریوں کے گواہ ثبوتوں کے آدھار پر ان لوگوں نے اپنے جیون کا ایک دشک جیل میں گزار دیا کیا ان پر اب کاروائی ہوگی یہ بڑا سوال ہے اور ساتھی یہ بھی کہ سب سے مہتپونٹ سوال جو سامنے اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ ان آٹھ لوگوں کی جو باقی کا جیون بچا ہے جو باقی کی زندگی بچی ہے آخر اس کا کیا ہوگا کس طرح کا سمرتن کس طرح کا پنرواس میں سرکار کیا صحیح اوگ دے گی یہ بھی سوال ہمارے سامنے موجود ہے میرے سامنے میرے ساتھ کئی مہمان موجود ہیں ہاں سٹوڈیو میں جن کے ذریعے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ یہاں پر گوپال کشنر گروال موجود ہیں نیشنل سپوکس پرسن ہیں بی جے پی کے نوید حامل صاحب میرے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جو کی مشاورت جو کی مسلم سنستاؤں کا ایک امبریلا بارڈی ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں پرشاند بھوشن بھی میرے ساتھ جل جوڑ جائیں گے سینئر ایڈوکیت ہیں سپریم کورٹ کے جانمانے کارکرتہ ہیں سامن جی کارکرتہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر وکرم سنگھ بھی ہوں گے فارمر ڈی جی پی ہیں اتر پردیش کے سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے پرشاند بھوشن میں دیکھ رہی تھی آج آپ نے کافی زور دے کر ٹویٹ بھی اس معاملے پر کیا ہے اور سوال بھی اٹھائ یہ کیا کہتا ہے کرمینل جسس سسٹم کے بارے میں دیکھیں یہ بات بلکل صاف ہے میں تو بہت سارے کیسز سے ڈیل کر چکا ہوں میں خیدر آباد میں پیپلز ٹرائبینل ہوا تھا اسی مدے کے اوپر کہ بہت سارے خاص کر مسلم یوت کو الگ الگ ٹیرر کیسز میں چارچیٹ کیا الگ الگ پولیس کے ارگنائزیشنز نے کچھ یہ ایٹی ایس ٹائپ کے ارگنائزیشنز نے کچھ اور ارگنائزیشنز نے اور ان لوگوں نے کئی بار ایک ایک دشک اور ایک دشک سے بھی زیادے جیل میں گزارے اور اس کے بعد وہ لوگ بری ہو پائے اور بعد میں یہ پتہ لگا مطلب شروع سے ہی یہ صاف ہونا چاہیے تھا کہ بلکل جھوٹا کیس بلکل فرضی بیانوں کے آدھار پر یہ کیس بنایا گیا ان میں سے کئی بار یہ بھی آروپ لگے کہ ان لوگوں کو جیل میں یا پولیس کسٹیڈی میں ٹورچر کیا گیا مارا پیٹا گیا لیکن درباگی کی بات ہے کہ کوٹ نے نہ تو مارنے پیٹنے کی بات پر کوئی دھیان دیا اور نہ ہی اس پر دھیان دیا شروع میں چارج فریم کرنے کے سمیں کہ بھئی کیا ٹھوز ثبوت ہیں ان لوگوں کے خلاف کیا یہ کیس چارج فریم کرنے کا بنتا بھی ہے کی نہیں بنتا اور ان لوگوں کو اس وجہ سے دسیوں سال جیل میں رکھا گیا اور بعد میں بری ہوئے یہ ہماری پولیس ویوستہ اور نیاک ویوستہ کے بارے میں بہت ہی خراب پکچر پینٹ کرتا ہے اور یہ درشاتہ ہے کہ ضرور اس میں بہت سکت صدار ہونے کی ضرورت ہے لیکن بشان بشن یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو شروعات میں جس طرح سے ایٹی ایس نے اس معاملے کو سنبھالا پھر سی بی آئے کے ذریعے اس پر بات کی گئی ایک بلکل خاص طریقے کے لوگوں کو پہلے آروپی بنایا گیا دوسری بات جب دو ہزار گیارہ کے آس پاس جب این آئی اے نے اس معاملے کو ٹیک آور کیا تب ہمیں دوسری طرح کے لوگ نظر آئے یعنی دو طرح کے آتنکوات کی جو دھارائیں بھارت میں دیکھنے کو ملی جس کو لے کر بہت بحث بھی ہوئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ڈریکشن ہے مالے گاؤں کا آخر مالے گاؤں میں دھماکے کیے کس نے یہ کیسے پتا چلے گا یہ تو این آئی اے نے اپنی جو نئی انویسٹیگیشن کیا اس میں پتا لگا لیا کہ بھئی دوسرے لوگوں نے کیے تھے ان کو چارٹ شیٹ بھی کیا تو اس میں دو سیٹ آف چارٹ شیٹ ہو گئی تھی یہ صرف یہ مالے گاؤں دو ہزار چھے کی بات نہیں ہے دو ہزار آٹھ مالے گاؤں میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پہلے کچھ مسلم یوت کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا بعد میں پھر یہ پتا لگا کہ بھئی اس میں سیفرن ٹیرر گروپس انوالڈ ہیں سنجھوتا ایکسپریس میں بھی یہی بات ہوئی تھی اجمیر درگاہ میں بھی یہی بات ہوئی تھی مکہ مسجد میں بھی یہی بات ہوئی تھی اور دیکھیں ہر بار یہ ہوا کہ کچھ مسلم یوت کو پکڑ کے یہ بول دیا گیا کہ یہ سیمی کے لوگ ہیں یا یہ لشکر تہبہ کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے اور بعد میں جب گہن انویسٹیگیشن ہوا اور خاص کر اسیما نند کا جب کنفیشن سامنے آیا تب پتہ لگا کہ ان سارے دھماکوں کے پیچھے ایک یہ سیفرن تیرر گروپ تھا ابنہ بھارت کے نام سے یہ تو خیر ایک سیٹ آف کیسز ہیں جس میں کی یہ ابنہ بھارت کے لوگ انوالڈ تھے لیکن اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں ہندوستان میں ہم لوگوں نے تو ہیدر آباد میں دوہزار آٹھ میں ایک پیپلز ٹریبیونل اس پر کیا تھا جہاں پر بہت سارے لوگ پورے دیش سے آ کر انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا ایسا کہ کیسے ان کو بلکل جھوٹا آروپی بنایا گیا اور بہت سال بعد وہ لوگ بری ہو پائے یہ پولیس کے بارے میں بہت ہی بری پکچر پینٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے پولیس جانبوچ کے جھوٹے کیس بنا دیتی ہے آپ پولیس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو فارمر ڈی جی پی ہیں اتر پیدیش کی وکرم سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں دونی سے سوال کر لیتے ہیں ڈاکٹر وکرم سنگھ جی اسواگت ہے آپ کا سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ نومبر دو ہزار گیارہ میں جب اس وقت کے ہوم سیکرٹری جی کے پلے نے یہ کہا جب ان لوگوں کو بیل ملی جب زمانت ملی دو ہزار گیارہ میں تو یہ کہا انہوں نے کہ ان لوگوں کی کو جو اب تک جیل میں رکھا گیا ان کا جو امپریزنمنٹ تھا پانچ سال تک دراصل وہ ٹراجک تھا وہ دردناک تھا اور راجک کو یعنی کہ سرکار کو جو ہے مافی مانگنی چاہیے اس کے بعد بھی دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک جو ہے اکوٹل اب تک ہو پایا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے بعد بھی معاملہ کیوں پھسا رہا اور پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر جو لگتار سوال اٹھا رہے ہیں پرشان بھوشن ان جیسے بہت سارے لوگ کیا کہنا ہے آپ کا جی پرشنے چند تو اٹھیں گے ہی اگر ای ٹی ایس ایک طرف جا رہی ہے این آئیے دوسری طرف جا رہی ہے پروسیکیوٹر مہدیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ اس کیس کے اوپر تھوڑا ایک نرم رک اکتیار کریں اور گواہ پکشدرو ہو رہے ہیں اور معاملے کا وچارن ورشوں ورشوں تک نہیں ہو رہا ہے اور کوئی اور نہیں کینڈری گرہ سچیو یہ کہہ رہے ہیں کہ راجی کو مافی مانگنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں مافی نہیں اس میں جو دوشی ہیں اگر کوئی غلط چار شیٹ گئی ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جن لوگوں نے ویویچنا میں جو ملوث رہے ہیں اور انہوں نے غلطی کی ہے رنجشن پرتشوت کی بھاونہ سے یا ونڈکٹیو طریقے سے ان کے خلاف کٹھور ویبھاگی کاروائی ہونی چاہیے جیسا کی ہر پولیس ریگولیشن میں نیت اس کے علاوہ لیگل ایکشن جس میں ڈسمیسل تک سمبھو ہے میری سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سیفران ٹیرر اور مسلم ٹیرر ٹیرر اس ٹیرر اور جو بھی ٹیرر آتا ہے اس کے خلاف بے خوف ہو کر کے پربابی ویدھانی کاروائی ہونی چاہیے ارسپیکٹیو کی کون کس برادری کا ہے لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا آپ نے کچھ ایسے کام کر دیئے اور ایسے انپلیزٹ آئی اونلی ہو کہ یہ ست نہ ہو لیکن پروسیکیوٹر کا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ اس میں ہلکے پڑ جائیں اور آپ نے ایک دفعہ جا کر کہ منزل مقصود آپ نے کہا یہاں ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دھے اور گنتہ بھی بدل دیا یہ سب دکھاتا ہے کہ پوری انویسٹیگیشن کہیں نہ کہیں پورے پرشر میں ہوئی اور آپ نے آج you have made a bigger miss of the investigation اب کیا ہو سکتا ہے damage control ایک high power investigation کی ٹیم truly monitored by the court اگر اس کو کرنا چاہے یہ ایک judicial inquiry وہ بتائے گی کیونکہ یہ معمولی گھٹنا کرم نہیں ہے یہ بہت ہی سمویدن شیل اور مہتپور گھٹنا ہے جس میں پولیس نائیے اور ایٹی ایس کی وشوہ سنیتا کے اوپر بہت بڑے پرشنے چننے لگے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے جو بھی پریاس کیے جائیں وہ کم ہوں گے بلکل وکرم سنجی دیش کی آنترک سرکشہ سے جڑا سوال ہے آتنکفاد سے جڑا سوال ہے کہیں نہ کہیں دیش کی سمپربتہ سے جڑا سوال بھی ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جس طرح سے انویسٹیگیشن ہوا سیاسی دباؤ دیکھنے کو ملا آپ ایک بہت ہی تجربے کار پولیس عدیقاری ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان معاملوں میں سیاسی دخل بھی دیکھنے کو ملا ہے دباؤ بھی دیکھنے کو ملا میں آپ کے سامنے تین آپزرویشنز دے رہا ہوں ایٹی ایس کا گنتبوے کہیں اور ہے این آئی اے کا گنتبوے کہیں اور ہے جی کے پلیس آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں پروسیکیوٹر مہدیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ تھا یہ معمولی گھٹنا کرم نہیں ہے اسے یہ سپشٹ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی ایجنڈا یا کسی نہ کسی روڈ میپ کے تحت کارے ہو رہا ہے انویسٹیگیشن تو نربیک اور کیول ساکھ سے ثبوت کی آدھار پر ہونا چاہیے نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے ہونا چاہیے تھا میں بلکل سپشٹ کہہ رہا ہوں اس میں دباؤ سپشٹ پرلکشت ہو رہا ہے ایک دفعہ آپ نے کہا اے کی طرف گئے پھر آپ کچھ سمیے بعد آپ زیڈ کی طرف جا رہے ہیں آخر سچائی کیا ہے یا تو اے ہے تو زیڈ نہیں ہے اور زیڈ ہے تو اے نہیں ہے اور جس نے بھی ایک ایک ارگلتی کی ہے اگر اے نے زیڈ کو کہا زیڈ نے ایک ایک ارگلتی کی ہے کٹھور ویبھاگی اور ویدھانک کاروائی تقال ہونی چاہیے ٹھیک ہے گوپال کشنگوال جی اس مسئلے پر اتنی کھل کر بحث بہت کم ہوتی ہے جتنا اس کارکرم میں ہو رہی ہے اور شاید یہ بہت اچھا موقع ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا جن لوگوں نے ان نو لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کی نہ صرف یہ بلکہ ایک پورے سمودائے کو جس طرح سے آتنکوات کی پوری چھوی میں ایک طرح سے لپیٹ دیا گیا پورا علاقہ آپ کو معلوم ہے مالے گاؤں کا کس طرح سے وہاں لگ بھگ کاروبار بند ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں مارے گئے دھماکوں میں وہ آتنکوات کے حساب سے سینسٹیو ایریا مانا گیا پھر وہاں کے لوگوں کو کس طرح سے پرباوت کیا گیا اس پورے معاملے میں کیا ان پولیس ادھیکاریوں کی خلاف کاروائے ہونی چاہیے دیکھئے جب آپ چرچہ اتنے کھل کے کر رہے ہیں تو یہ بات اگر ہم سپرویشلی یہاں پہ چلے جائیں گے کہ پولیس والے جمعہ دار ہیں کھل کے بات کر رہے ہیں تو ہم کچھ بھی اس پہ کچھ نہیں رائٹ ٹریک پہ نہیں ہے بلکل اصلی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پولیس والوں نے یہ ایسا NIA نے کچھ نہیں کیا ATS نے کیا کیا وہ تو کیا اور CBI نے کیا کیا گورنمنٹ کی کیا رسپونسیبیلٹی اس پہ ہمیں جانا چاہیے اس ٹائم کی گورنمنٹ نے کیا کیا کیوں انویسٹیگیشنز کو چینج کیے ان کی کیا جمعہ داری ہے اور اس کا کیا پرپس ہے جب سارے وقت آؤں نے کہا اور پوری ڈیبیٹ پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پوری انویسٹیگیشنز کو ویریس لیول پہ پہلے ایک سمدھا ہے کہ مسلم سمدھا ہے کہ لوگوں کو پکڑا پھر اس کے بعد اس کو سڈنلی چینج کر کے سیفرن ٹیرر پہ لیا ہے تو کیا یہ کمیونل پولیٹکس یو پی اے کا اتنے سال کا جو کمیونل پولیٹکس ڈیوائیڈنڈ رول کی پولیسی تھی اس کے تحت نہیں ہوا یہ کلیر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جو یو پی اے سرکار کی ڈیوائیڈنڈ رول پولیسی تھی کمیونل پولیٹکس کا یہ حصہ تھا جو انہوں نے بہت گھنونے طریقے سے اس دیش کے اوپر لادا نہیں میرے کو پوری کہنے ایک منٹ میں آپ سے سباب بس یہ گھنونہ طریقہ تھا کہ پہلے انہوں نے ایک سمودائے کو لسٹ کیا اس کو کیا اس کے بعد سیدھے سائٹ ٹریک کر کے دوسری ایجنسی کو لاکے وہ سیفرن ٹیرر پہ لیا ہے تو یہ کیا جواب آج تو یہ دے گا ہے کانگریس سونیا گاندھی دینی چاہیے یوپی اے سرکار کے نیتاؤں نے دینا چاہیے کہ یہ کیوں دیش کو اس طرح دھکیلا اس میں میرے کو لگتا ہے این آئی اے اور ایٹی اے جتنے جمعیدار نہیں ہیں اس سے زیادہ اس سرکار ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایٹی اے سو سی بی آئی کا استعمال کر کے ایک طرح کے لوگوں کو چارج شیٹ کیا گیا اور اس کے بعد پاسہ پورا پلٹ دیا گیا اور این آئی اے کو آدیش یہ دیا گیا کہ آپ دوسرے طرح کے لوگوں کو لپت کریے یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا ایجنڈا بھی دکھ رہا ہے کہ یہ ڈیوائیڈنٹ رول جو انہوں نے بعد میں سیفرن ٹیرر کو راہل گاندی سیدھے جا کے یو ایس کے ایمبیجڈر کے سامنے کہتے ہیں سیفرن ٹیرر اور آپ کرنل پرویت یہی کیول کیس نہیں ہے عشرت جہان کو بھی دیکھئے کرنل پرویت جو مالے گاہوں میں دو جار آٹھ میں اس کے خلاف ابھی لیٹر ان کے چیزیں کتنے ریویلیشنز ہو رہے ہیں تو کتنا اندر دبا ہوا ہے پلہ ہی نے کا وہ مانی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا چیدنبرم کا ہوم منسٹر کا خود انوالمنٹ ہے تو یہ پوری تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھ کے پورا ایک سیفرن ٹیرر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا وہ ایک آئیڈیلوجی پہ اٹیک کیا سیفرن ٹیرر یا بھگوہ آتنکھواد ابھی استطب میں ہے یا نہیں یا واقعی یو پی این اس کو استعمال کیا میں آپ سے ضرور جانوں گی وکم جی جواب دیجئے جلدی سے میں بس یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کی تفتیش یعنی انویسٹیگیشن ایک بہت سمویدن شیل پرکرن ہے اور خدا کو بھگوان کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر کے آپ ثبوت سنکلن کرتے ہیں اور اس طریقے سے گھال میل کر کے کبھی آپ نے اے کہا کبھی بھی کہا آپ صرف یہ مانیے کی ثبوت کی بنیاد کے اوپر دوشی کون ہے نردوش کون ہے اور یہ انویسٹیگیشن کا کام نہیں ہے کہ کسی ایک پکش کو دوشی بنا دے کسی ایک پکش کو نردوش کر دے ثبوت کا اور بنیاد کی آدھار پر جو آپ کا ضمیر کہے جو ثبوت کہے اس کی بنیاد پر آپ آروپ پتھ لگائیں میرا ہمارا ماننا ہے نہ مسلم ٹیروریزم ہے یا نہ سیفرن ٹیرر ہے یا یہ کریئٹ کیا گیا یہ ٹیروریزم is not related to religion یہ بات ہمیں بہت سبسکت سے یہ کریئٹ کیا گیا گوپال جی جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اس بات پر اگر وشواس کیا جائے تو عدالت تو بالکل مزاق بن جائے گی کہ جس طرح سے عدالتیں کیسے ثبوت اور گواہوں کو قبول کریں گی یہ بھی تو بہت مہتبون بات ہے نویدہ نے صاحب یہ بتائیے فیلال آپ اس مدے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں انیویسٹیگیشن بھی مزاق بن جائے گا بلکل بن گیا ہے آپ اس مدے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اب میرا یہ بھی کنسرن ہے میں یہ بھی آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ یہ جن لوگوں کو سزا ہونی ہے وہ تو ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان یواؤں کی جو صاحب صاحب کہہ رہے ہیں صاحب 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 کہہ رہے ہیں اندر کی بات میں کہہ رہا ہوں اندر کی بات وہ بتا رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے سروس رولز کے اندر ہیں بلکل ان لوگوں کی زندگیاں تب آئیں ایک بات ہمیں سمجھنے ایک ضرورت ہے کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کے بعد ایک پورا پرکرن ہے جب مسلمان نوجوانوں کو فسا کر اور ان کو جیش محمد سے مزار کا ماملہ ہو ان کا ماملہ ہو اجمیرے کا ماملہ ہو مکہ مجید کا ماملہ ہو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو ایکوٹ کیا ہے اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو چیف جسٹس صاحب اگر پردار منتری کے سامنے روکتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ روتے ہوئے مجھے اس پر بھی کسی وقت بات ٹپ نہیں کروں گا کہ ججوں کو بڑھائیے تو کم سے کم یہ تو کہیں کہ جسٹس اسی وقت دیکھے گی جب آپ ایسے لوگوں کو جو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں اور معصوموں کو فساتے ہیں ان کے خلاف کا روائی آپ سوٹو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتے یہ ایک ایک کیس نہیں ہے یہ آپ دو ہزار آٹھ سے جو ایکوٹل شروع ہوا ہے کورس کا اٹھانوے کے بعد پکڑنا شروع ہوا پندرہ سال سولہ سال دس سال نو سال سات سال چپ لگا دیتے ہیں آپ ابھی چھوٹا ہے ایک آمیر نام کرلہ نہیں وہ اس کے سر میں چپ لگایا ہے چپ لگایا ہے جو سارمپور سے گرفتار کیا تھا چپ لگایا ہے ابھی بھی لگا ہوا ہے چپ لگایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش کو اس بات کا تیہ کرنا چاہیے کہ رول آف دار رو رہے گا ہی نہیں رہے گا اور پولیس میں جو یہ کالی بھیڑے ہیں ان کا ان کے یہ کیسے ڈیلنگ سے کیا جائے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن سیاست پہ بہت مہتپون سوال اٹھا ہے پرشاند بھوشن آپ راجنیتی کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے علاوہ بہت مہتپون سوال یہ اٹھا ہے کہ ایک لوگتنطر میں اگر انصاف نہیں ہے ایک لوگتنطر میں اگر فیر چانس نہیں ملتا کسی کو کہ اس کو عدالت کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے انویسٹیگیشن کیسے ہوتا ہے یہاں پر جس طرح سے گوپال کشن اگرال صاحب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی اے نے دو سو امدائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی معصوم ہیں انویسٹیگیشن اتنا خراب ہے کہ واقعی کٹ پتلیاں بن جائیں دیکھیں یہ تو تو عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں میں تو خود بھی اتنے سارے کیسز کو دیکھ چکا ہوں جہاں پر بالکل انوسنٹ لوگوں کو چاہے پارلیمنٹ اٹیک کا ہی کیس لے لیجے پارلیمنٹ اٹیک میں تو دو لوگ تو چار میں سے دو لوگ تو پورے بری ہو گئے سپریم کورٹ سے تیسرے جنے کو بھی مین ایلیگیشن میں بری کر دیا گیا صرف ایک افضل کو ہی گلٹی پایا گیا یہ بات تو بلکل تیہ ہے کہ ہندوستان میں پولیس ایجنسیز پولیس آرگنائزیشن بہت بڑے پیمانے پر انوسنٹ لوگوں کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ایویڈنس فیبریکیٹ کر کے ان کی زندگی تباہ کر رہے ہیں اب اس کا کیا سمادان اور کوٹس انفورچنٹلی اس کو بہت دھیان پوروک نہیں دیکھ رہے ہیں ایک تو ٹرائل بہت لنبا چلنے دیتے ہیں اور شروع میں ہی نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کے خلاف چارج فریم کرنے کا ٹھوس ایویڈنس ہے کی نہیں ہے ٹورچر وغیرہ کی ایلیگیشنز کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھتے تو اب سمیہ آ گیا ہے پہلی بات تو میری رائے میں ایک ہائی پاورڈ کمیشن آف انکوائری بننا چاہیے جس میں کی بہت ہی اونچے ستر کے جج ہوں جو کی جتنے پینڈنگ ٹیرر کیسز ہیں ان کو سارا ان کو سنگیان میں لے کر ان کو دیکھ کر کہ بھئی اس میں انوسنٹ لوگوں کو فسایا ہوا ہے یا پھر کوئی ٹھوس پرمان ہے ان کے ان کے خلاف جس کے آدھار پر ان کا ٹرائل چلایا جا سکتا ہے وہ دیکھ کر ایک ریپورٹ دیں اسی میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جن کو بلکل گلت فسایا گیا ہے ان کے خلاف ان پولیس آفیسرز کا بلکل سکت دیپارٹمنٹل اور کریمنل پروسیڈنگ ان پولیس آفیسرز کے خلاف ہونے چاہیے سپریم کوٹ نے ججمنٹ دیا تھا پولیس ریفارم کے بارے میں جس میں کئی چیزیں لکھیں تھی ایک پولیس کمپلینٹ آتھورٹی بنانے کی بات کری تھی ہر ڈسٹرکٹ میں لیکن وہ بھی آج تک نہیں زیادہ تر جگہ نہیں بنائی گئی تو یہ ساری چیزیں ہونے کی جروت ہیں جس سے جلدی ہو پائیں جی 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 کی پرکریا ٹھیک کرنے کی جی جی میرے پاس تھوڑا کم ہے آپ بنیادی سوال اٹھائے رہے ہیں بحث ہونی چاہیے کی بتائیے آپ کے واقعی جس سامپردائی بھید بھائی بھائی جاتی ہے کیا پولیس محکمے میں جی سامپردائی آدھار پر بھید بھائی بھائی جی 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 لوگوں کا وشواس ہے پولیس سے جانچ ایجنسیوں پر کیا ہل نہیں جائے گا پورے پولیس محکمے پر جی جانچ ایجنسیاں ہیں ان پر یہ بڑا سوال نہیں ہے بہت امدہ سوال ہے نیپولین نے ایک بار یہ کہا تھا جب کبھی ایسا نظام ہوتا ہے جب وہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ایسے ناجائز بے بنیاد اور اول جلول حکم کو ماننے کے لئے بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اپنے بھرشتا چار کے ادیش کی پورتی کرنے کے لئے ایسے لوگوں کی سنکھیا میں نہ تب کمی تھی نہ آج کمی ہے لیکن بڑی مہترپون بات یہ ہے ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں اگر ہو گیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شایدی کسی پولس والے کو اس لئے دند کیا ہوگا کہ اس نے کوئی ناجائز چار شیٹ ناجائز بے گناہ کو فسایا انکاؤنٹر میں ہے تو تو پاس سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر یہ بھی ہے یہ بھی انکاؤنٹر فرضی انکاؤنٹر سے کم یہ بھی نہیں کیونکہ اس میں پورا پروار اس کی عزت اور اس کی پوری میں سمجھتا ہوں کریڈیبیلٹی ایک طریقے سے مٹیا میٹ ہو گئی ہے تو اس میں دوشی پولس کرنیوں کے خلاف آپ ہی کہہ رہے کہ یہ انکاؤنٹر سے کم نہیں بہت بڑی بات ہے جو آپ کے بات کہ گپال جی بتائی کہ کیا سرکار مافی مانگے گی ان سے دیکھیں اکاؤنٹبلیٹی تو فکس کرنی پڑے گی نہیں تو یہ آپ پولیس کے اوپر ڈال کے یہ ٹھیک ہے پولیس لور لیول پہ کئی بار کیسز کو کم کرنے انیلیسی سے واقف رکھتا ہوں لیکن جو وہ solution کہ ایک اور agency آجائے اور وہ investigate کرے اس سے کچھ نہیں میں سیدھا سوال چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہ رہے ہیں کہ پیشلی سرکاریں ملوث تھیں تو کیا آپ پولیٹیکل ڈیسیزنز لیں گے کہ آپ پیشلی سرکاروں کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کچھ قدم اٹھائیں بات یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے سے بات نہیں ہوگی صرف پولیٹیکل اور جب این آئی اے اسیم آنند اور کرنل پروہیت کے تعلق سے اسٹینڈ کو بدل رہی ہے تو کیا یہ سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے یہ سارے پرشن جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نویس بلکل بس آخری تیس سیکن بتائیے پنرواز کے لیے کیا ہونا چاہیے سرکار کے بی جے پی کی نمائندہ جلدی سے میں کہتا ہوں کہ کمپنسیشن ہی نہیں آپ سب سے پہلے کام آپ کی سرکار امراض میں آپ یہ کیجئے کہ ان کے خلاف چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اعلان کیجئے کہ آپ ان کے خلاف چار شیر قائم کریں گے اور ان کی تنخواہ ہیں اس میں سے کمپنسیشن لے لیں گے تو وہی چیز کریں گے آج پولیٹیکل ڈیسیزن یہ جو پروپر سسٹم سے جو کلپرٹ آئیڈنٹیفائی ہوں گے ان کو سوشل بہت بہت شکریہ مہمانوں کا تو صاف طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گنہگار ہیں اس معاملے میں جنہوں نے ان لوگوں کی زندگی تباہ کی دس سال ان کی زندگی کے ختم ہو گئے ان لوگوں کو ان پولیس ادھکاریوں کو جانچ ایجنسیوں میں جو بھی لوگ شامل تھے ان کو سزا ہونی چاہیے راجے کو معافی مانگنی چاہیے سرکار کو ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے اور تیسری سب سے مہتبون بات کی سیول سسائیٹی سے لے کر سرکار تک سب کو آگے بڑھ کر ان لوگوں کے پنرواز کے لئے ریہابلیٹیشن کے لئے کام کرنا ہوگا اور شاید انصاف جو ہے وہ لوگ تنتر کی سب سے پہلی بنیاد ہے اسی کے ساتھ لئے نمسکار